السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ مزفرگر میں جہاں پر ایک سنگدگل بھائی نے تین معصوم بہنوں کو بے دردی سے چھری کے وار کر کے قتل کر دیا اس صفاق جانور نمائے انسان نے ایسی بربریت کیوں ڈھائی وہ تین معصوم بہنیں جن کی عمرے مہد سات نو اور گیارہ سال تھیں جو اپنی حسرت بھری نگاہوں سے اس بھائی کو پکارتی رہیں اور وہ چھریوں کے وار کر کے انہیں ایک کے بعد ایک قتل کرتا رہا اس کو کیوں رحم نہ آیا وہ کون تھا آئیے آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں کیا نام ہے تمہارا باست اجاز اونچا بولو باست اجاز باست اجاز کتنی عمرے بائیس سال بائیس سال کتنے بہن بھائیوں سات بہنیں کتنی تھی تین کتنی کتنی عمر تھی ان کی سات سال سڑے آٹ سال اور گیارہ سال چھوٹی تھی نا بھی جی تو انتے پیار نہیں آتا تھا بہت کرتا ہے پیار یہ پیار کا نتیجہ ہے ایک پہلے دو ہو گئے تو پھر وہ ڈر کے تھا سب سے چھوٹی کو پہلے مارا دوسرے نمبر والی درمیان والی کو پہلے مارا اس نے حسرت بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھا مو پکڑ لیا ہے پہلے میں مو پکڑ لیا کہا چھوٹی پہری گردر چلو اس کے درستوں میں آتی ہوں تم سے ساری ڈیٹیل پوچھتی ہوں کہ تم نے کیسے کیسے مارا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بہنیں تم سے جتنی چھوٹی تھی اتنی چھوٹی جو تمہوں کا ایج گیپ بنتا ہے اتنی ایج گیپ کے چھوٹے بہن بہیوں کو انسان اٹھا کے کھلاتا ہے چلنا سکھاتا ہے بولنا سکھاتا ہے اپنے بچے کی طرح ہوتا ہے وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تینوں کو تینوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا تو ان پہ غصہ کس بات کھاتا تھا وہ پیسے مانگتی تھی کہ بھائی ہمیں کوئی چیز کھا نہیں ہے دیتا سب پیسے بھی میں بھائی ہمیں گوڑیا سے کھیلنے بھائی ہمیں کھلونا لاکے دو اور چیز دیئے موت بھی تمہیں دیئے انہیں اور اتنی کہ تم نے درد سے موت دیئے جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے کبھی گلی میں دیکھا ہے بلی نے یا کسی کتے نے ان کے بچے ہوتے ہیں تم ہاتھ لگاؤ کھانے کو پڑتا ہے نا جانور بھی تو انسان ہو کہ جانور سے بھی کوئی اگلی چیز ہو کیا ہو انسان ہے پھر اتنا ڈراما رچایا کہ میری بہنیں گم گئی ہیں کوئی انہیں ڈھونڈ کے لا دے پولس کو کال کیا پورے یونی فارم ڈپارٹمنٹ کو تم نے یرہمال بنایا جہاں قتل کر کے تم بہنوں کو رکھ کے بیٹھے تھے وہاں تم نے کسی کو جانے نہیں دیا کہ یہ تو ہمارا گھر ہے ہم چیک کر چکی ہیں تم نے کیا کیا کر رکھا تھا اور پھر یہ بہنوں کو قتل کرنے کی نوبت کیسے پیش آئیے میں تم ہارے طرف واپس آتی ہوں لیکن پہلے اپنے ناظرین کو بہت سارے حقائق دکھانا باقی ہیں پھر واپس اس ملزم کی طرف آئیں گے اور اس کے مو سے سنوائیں گے کہ اس نے چانک اس کو کیا ہوا کتنے دن سے دماغ میں پلان کر رہا تھا گھر کی خواتین کے ہی یہ مخالف کیوں تھا کیونکہ زمانہ جہلیت میں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس نے بھی جو قدم اٹھایا وہ زمانہ جہلیت میں ہی جا کے فال کرتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا اسی کسی زبان سے آپ کو سنوائیں گے ناظرین اس وقت میں این اس گھر کے بعد موجود ہوں جہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر تھے اسی گھر سے ملحکہ دوسرا گھر ہے اس کا دروازہ اس گھر کے اندر سے جا کے نکلتا ہے جس کو کہا گیا تھا کہ وہ بند رہتا ہے وہاں پر اس نے اپنی تینوں بہنوں کو بدردی سے مار کر کپل کر دیا میرے کیمروان دکھا سکتے ہیں کہ پہلے اس گھر کا یہ کمرہ ہے یہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر تھے ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں وہ بھی اس بات کو تصدیق کر سکتے ہیں کہ فرحان یہی وہ گھر تھا جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے وہ اس گھر میں تھی اس گھر کا یہ لیونگ ایریا تھا سارا یہ ایک کمرہ تھا اور یہ سہن تھا اب اس گھر میں سے کیونکہ یہ سرکاری کوارٹر ٹائپ بنے ہوئے ہیں تمام گھر یہ آس پاس ایک جیسے ہیں اور آس پاس گھر خالی بھی ہیں تو کچھ لوگوں نے جو گھر خالی ہیں ان کے اندر سے دیواروں میں سے دروازے نکال کر ساتھ والے کوارٹرز کو بھی قبضے میں لیا ہوا ہے انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کر رکھا تھا میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ اس کے سہن سے دوسرے کوارٹر کے سہن میں جانے کے لیے اس دروازے کا استعمال کر جاتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں اس وقت کہا جا رہا تھا کہ چابی نہیں مل رہی اور صبح مہمان جب آنے تھے پنکھا نکالنے کے لیے پھر اس دروازے جو لوک ہے اس کو توڑا گیا اور توڑ کر اندر جا کر پنکھا اٹھایا گیا اور پھر پتا چلا کہ یہاں پر وہ تین معصوم بچیاں بے دردی سے قتل کی جا چکے ہیں وہ شخص وہ ان کا بھائی وہ ان کا سائبہ ان کا محافظ بڑا بھائی عمر میں اتنا بڑا کہ اس نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا وہ یہاں پر لاتا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ آگے چل کے میرے کیمرہ میں بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دروازہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ اس کو بھی توڑا گیا توڑ کر یہاں پر پولیس اندر آئی اور یہ چونکہ یہاں پر سارا انہوں نے کبار وغیرہ اپنا رکھا ہے سٹور کے طور پر اس گھر کو وہ یوز کرتے تھے اس گھر میں ان کی عام رہائش نہیں تھی اور تمام لوگ اہلِ علاقہ بھی پولیس والے بھی پورے علاقے میں ڈھونٹے رہے وہ بھائی ساتھ مل کے ڈھونٹا رہا اور کسی کو شک نہیں تھا اس گھر میں کہ یہاں پر بھی ان کی جڈ بارڈیس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سنسان اور خالی پڑھایا تھا اب آئیے ایک اپنی بہن کو اس نے بدردی سے یہاں پر کیونکہ سمل بہت زیادہ ہے یہاں پر مار دیا یہ دیکھ سکتے ہیں خون کے کس طرح سے یہ داغ ہیں اور یہاں پر وہ تڑپتی رہی جیسے کوئی جانور تڑپتا ہے کیونکہ وہ چھوڑی اتنی تیز نہیں تھی سبزی گاٹنے والی تھی اس کے بعد یہاں پر میرے کیمرومن پاؤں میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر خون کے نشان موجود ہیں جو پاؤں اس کے جوتی سے کے ذریعے جو نشانات وہ باہر آتے گئے اور یہاں پر لگتے گئے اب یہ ایک یہ جگہ ہے میں اہلی علاقہ کو بھی شامل کروں گی جو کہ اس وقت موجود تھے اور یہاں بتائیں گے کہ کون سے بچی کس جگہ پر تھی میرے کیمرومن دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی خون کس طرح سے جمع ہوا ہے اور جب تیسری بہن جس کو وہ بہانے سے یہاں لے کے آیا اور اس نے یہاں پر لاکر اس کو بدردی سے مارا قتل کیا اور یہ جوتیاں بھی اس بچی کی یہاں موجود ہیں یہ دپٹا اس بچی کا یہاں موجود ہے اور یہ خون ہے یہاں پر اور چیک چیک کر بتا رہا ہے یہ خون یہ دپٹا خون سے لکپت یہ جوتیاں کے وہ بھائی جو درندگی یہاں ڈھتار اپنی بہنوں کے ساتھ اہل علاقہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ لوگ اس نے یہاں موقع پر آئے تھے آپ لوگوں نے کیا دیکھا تھا کس جگہ پر کون سی بہن تھی اس کی یہ کچھن ہے جی جی در سب سے چھوٹی اس جگہ پر سب سے چھوٹی تھی سب سے چھوٹی تھی اچھا اور درمیان والی ادر تھی کمرے کے اندر کمرے کے اندر درمیان والی تھی چیک ہے سب سے بڑی بہن جو ہے وہ بھی در تھی اس جگہ پر مار کے پھینکا ہے یہ جو دپٹا ہے یہ درمیان والی بہن درمیان والی بہن کا سب سے پہلے درمیان والی کو مارا گیا ہے اللہ اچھا یہ پہلے بھی کیا اس طرح کی سب پاکیت ڈھاتا تھا گھر والوں کو مار پیٹ کچھ کرتا کوئی سین نہیں تھی اس طرح میری اپنی بیٹی اس کے ساتھ کھیلتی تھی اچھا رضا پھالا گھا رہا ہے میری چھوٹی سے بیٹی ہے ڈیر سال کی آپ کو تو یقین نہیں آیا ہوگا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس طرح میری بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے یہ بربریت کیوں ڈھائی ہوگی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی جایداد کو لے کے لڑائی ہوئی ہے کبھی پیسوں کو لے کے لڑائی ہوئی ہے سنی سنائی باتیں ہیں ہمیں اس طرح کا کبھی جگڑا ہوا ہے اس طرح کا کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کبھی کوئی بات رات کو بچیوں گم ہونے کی صورت میں میرے گا رہے ہیں کہ بچیاں نہیں مل رہی ہیں میں نے کہا چھلو ڈونڈتے ہیں سارے دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ میں سے کسی کا دھیان اس قوارٹر کی طرف نہیں گیا دھیان ہم نے تو یہ کہا کہ یہ تو ان کی قسٹڈی میں ہے ان کے ذات تو ہو نہیں سکتا واقعی جتنے بھی خالی قوارٹر ہیں سب پر دونڈا وہاں پر دیکھتے رہے ہیں صحیح ٹھیک اچھا فرحان آپ بھی اس دن سپورٹ پر آئے ہوں گے یہاں پر آپ نے اس دن یہاں جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی بہنوں کی ڈیڈ باڈیز تھیں اس دن اس کا اپنا جب ڈیڈ باڈیز مل گئیں تو اس کا اپنا روئیہ کیا تھا وہ مکمل طور پر مطمئن ہمیں نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ میں بتاؤں جب اس نے بے دردی کے ساتھ اپنی اس کی صحیح بہنیں تھی جو ان کا قتل گیا اور چھوڑی کے ساتھ ان کی گھردنیں کاٹیں اس کے بعد مکمل طور پر مطمئن تھا اور اس نے پولیس کو بھی اس نے اطلاع دی تھی کہ میری بہنیں گوئیں آئے آپ تلاش کریں کب تک اس پر شک نہیں جا رہا تھا کسی کا نہیں کسی کو بھی شک نہیں تھا آپ لوگ بھی آئے آپ لوگوں کا بھی شک نہیں گیا بلکل ہمارا بھی شک نہیں گیا کیونکہ ساروں کے سامنے بھی یہی کر رہا تھا میڈیا سے بھی باتشیت کر رہا تھا اور مکمل طور پر مطمئن لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک اس کی بارڈی لینگویج کو دیکھتے آپ لوگوں کو تو کوئی شک نہیں ہوا میڈی رات میں ساتھ پھرتا رہا ہوں ایک دفعہ بھی فیل نہیں ہوا کہ اس نے یہ سب کوش کیا میں حران ہوں اس شخص کے اوپر جس نے اپنے ہی رشتوں کو بدردی سے قتل کیا اور پھر ایسا مطمئن تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ یہ سرکاری جگہ ہے اور یہ سرکاری قوارٹرز ہیں ان میں اکثر اور بیشتر قوارٹرز ایسے جس میں قرائدار رہتے ہیں جو لوگ یہاں سے نوکری چھوڑ چکے ہیں جن کو یہ لوٹمنٹس پرانی ہوئی ہیں انہوں نے آگے قرائے پر دے رکھے ہیں یا وہ یہاں پر دوبارہ کیوں رہ رہے ہیں ایک شخص جس کی نوکری یہاں اس چہر میں نہیں ہے وہ یہاں پر کیوں رہ رہ رہے ہیں اس کی فیملی کیوں نہیں ہے اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے تاکہ ایسا کو ہی بھی سانیہ رونما ہونے سے پہلے یہاں پر اٹلیس لوگوں کے بارے میں علم ہو کہ کون کہاں رہتا ہے اگر شاید یہ علم ہوتا اور باب اختیار نے اس کی پوچھ پرتی اور باب اختیار نے اس کی پوچھ گچ کی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اس طرح کے کرائمز کو روکنے کے لیے میں جب وہ خون میں لطپت جوتے دیکھ کے آ رہی ہوں جب میں نے وہ ڈپٹا دیکھا جیسے وہ لطپت فرش دیکھا یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن ایسا درندہ تھا کہ اس نے جب یہ سب کچھ کیا اس کی بہنیں تڑپی ہوں گی اس کے آگے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا شاید آنکھ سے آنسو بھی نکلے ہوں گے لیکن اسے ترس نہ آیا ایک قتل کیا ایک دو گھنٹے کا گیپ لیا پھر قتل کیا پھر گیپ لیا پھر قتل کیا اگر دماغ پر قتل سوار بھی ہو تو ایک قتل کرنے کے بعد انسان کے اصاب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں یہ کوئی عادی ہی ہو سکتا ہے جو ایسا کر سکتا ہے تو اس کے لیے پولس کو چاہیے کہ تمام اس کا ریکارڈ بھی انٹیروگیٹ کیا جائے کہ یہ اس طرح سے ایک کے بعد ایک قتل کیوں کرتا جلا گیا اس کے بعد کوئی اور بات تو نہیں کوئی شامل تو نہیں کیا یہ کسی کال علم کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا تھا کوئی جادو وغیرہ یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان فیکٹرز پر انٹیروگیٹ کرنا انٹیروگیشن کرنا باقی ہے تو پولس کو چاہیے ان تمام فیکٹرز پر ان تمام پہلوں پر انٹیروگیٹ لازمی کیا جائے ایک شخص نے بے دردی سے اپنی بہنوں کو قتل کر دیا دین تو ویسے ہی بہنوں سے بہت محبت اور پیار کا حکم دیتا ہے اس شخص نے ایسا کیوں کیا دین اس پہ کیا کہتا ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ابو آسم صاحب ان سے جانتے ہیں مسیح صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ ایک شخص نے اپنی معصوم تین بہنے جو کہ بھی سن بلوغت میں بھی نہیں تھی ان کو چھوریوں کے وار کر کے بدردی سے قتل کر دیا ایسے تو جانور بھی کوئی زبا نہیں کرتا پہلے ایک انسانیت کا قتل اس پہ دین کیا کہتا ہے پھر ایک رشتے کا قتل اس پہ دین کیا کہتا ہے پھر ایک معصوم بچے کا قتل اس پہ دین کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے جو کسی مومن مسلمان کو قتل کرے گا جان بوجھ کے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسی معصوم بچیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سپیشلی طور پر پوچھیں گے بی ایزم بن خوتیلت ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا اور قیامت والے دن ایسا آدمی جو اس طرح کا جرم کرنے والا ہے اس نے ایک جان کو نہیں قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی فساد کے جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ایک بھائی نے بہن کو قتل کیا ہے تو ڈر گئی ہوں گی بہنیں دیکھنے والی دو ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے لیے محافظ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر یہ جو شیطانی ہتھکنڈے چر رہے ہیں جس سے متاثر ہو کے اس طرح کے نوجوان اس طرح کے اقدام کے اوپر آگے جو محافظ تھے آج وہ قتل بن گئے ہیں جمانہ جہلیت میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا آج بھی کمسن بچیوں کو ہوئی اس شخص نے زباہ کیا ہے درگور کرنے کا مقصد یہ کہ صرف دفنایا نہیں کسی کو زہر دے دی جاتی تھی کسی کو شیشہ پیس کے پلا دیا جاتا تھا کسی کو قتل چھوڑیوں کے وار کر کے کر دیا جاتا تھا تو ایک ایسا ہی ہم شاخصانہ آج بھی دیکھتے ہیں جی برکل ایسا ہی ہے جی میں نے ابتدا میں اس لیے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھی تھی کہ کہ اس جان کو کس وجہ سے قتل کیا گیا یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ پوچھنا مقصود ہے کس وجہ سے قتل کیا گیا بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کو نہاق قتل کیا گیا ہے اور اس کی جس قدر مضمت کی جائے اسی قدر ترہی اور اسلام نے ہی سب سے پہلے آکے بہن بیٹی عورت ان تمام رشتوں کو جو ہے ان فرق واضح کیا تھا محرم اور نامحرم کی تمیز سکھائی تھی اور ان کی حقوق متعین کیے تھے اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا حقوق متعین کیے کس کس رشتے کے حوالے سے تمام لوگوں کو سننے والوں کو ذرا بتا دیجئے میں تمام سامین سے یہ بات رکھوں گا کہ اسلام جو ہے وہ عورت کی حوالے سے سب سے بڑا محافظ ہے اسلام نے عورت کو ماں ہونے کے اعتبار سے بیٹی ہونے کے اعتبار سے بہن ہونے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کو محفوظ کیا ہے اور جو ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے اور مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ وہ بچیاں جو تھی وہ بڑی معصوم تھی قرآن پاک کی تعلیم ہم سے لیا کرتی تھی اور ان بچیوں کا جنازہ بھی میں نے خود پڑھایا ہے اور مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے اور اس دن سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ہم جو ہے وہ سارے ہی بڑے ہی غمگین ہیں اور ہر معاملے میں ہم پریشان ہیں برحال ہم ہر اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ پکار کے پروگرام کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں عمام الناس کو کہ اس معاملے کی برپور انداز سے تردیر کی جائے اور ایسے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے مفتی صاحب ایک لاس قویسن مجھے بتائے گا کہ جو مرد خواہ اس کے گھر میں اس کی بہن ہے بیٹی ہے والدہ ہے یا اس کی بیوی ہے اگر اس کا وہ وراثت کا حق کھا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ میں ہی سربراہ ہوں میں نے فیصلہ کرنا ہے ایسے شخص کے لئے دین کوئی سزا مطین کرتا ہے حدود لوگا مطابق بات آپ کی بلکل بجاہ ہے شریعت نے یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ الساہ کے اندر کتاب اللہ کے اندر یہ بات رشاد پرمائی ہے کہ مردوں کے جہاں پہ حقوق ہیں وہیں پہ عورتوں کے حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے حقوق کو دبائے گا ہماری ان کے خلاف جنگ ہوگی ہم اس کے برپور جہوہ یہ جائداد میں حصہ دینے کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں بلکل ایسی بلکل ایسی ان کا جائداد میں جو حصہ ہے وہ ہر صورت میں ان کو دینا پڑے گا اور اگر کوئی نہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہم سے قرآن و سننہ کی روشنی میں ڈیٹیلز شیئر کی کہ دین کیا کہتا ہے اور ایسے بدبخ جو آج زرہ زرہ بات پہ اپنے ہی رشتوں کا قتل کرتے ہیں اور چند سکھوں کی جھنکار جو ان کے کان میں گونچتی ہے اس میں وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ پیسہ ہی دنیا میں سب پوچھا پر ایسا نہیں ہے اس صفاق ملزم کی طرف بھی چلیں گے آپ کو سنوائیں گے کہ اس نے یہ پلان کب سے کیا اور آخر اس کو املی جامعہ کب پہنایا اور پھر بے نکاب کیسے ہو ڈی پیو مزفرگڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسنین حیدر انہی سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لئے ٹرپل مرڈر ہے بے دردی سے تین ماسوم بچیوں کا قتل کیا گیا جب آپ نے انٹیروگیٹ کیا سارا معاملہ تو حقیقت کیا سامنے آئی دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دسٹرک مزفرگڑ میں ایک بڑا ہولناک واقعہ تھا یقین ہے اور جب میں کرائم سین پہ گیا تو وہ جو سین تھا that was gruesome اس سین کو even بینگ پولیس افیسر بھی اس سین کو ڈیجیسٹ کرنا بڑا مشکل تھا تین ماسوم بچیوں کی لاشیں تھی اور ان کے گلے کٹے ہوئے تھے ان کی بارڈیز جو تھیں ٹرچرڈ تھیں تیراز پول آف بلاڈ ہمیں چونکہ رات کو اطلاع دی جو مرڈر ہے اس نے ہودی پولیس کو اطلاع دی کہ اس طرح سے میری بہنیں جو ہیں وہ گھر سے گائب ہیں ہم نے کافہ ڈھونڈی ہے کافی لیکن ابھی ملنی رہی ہے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کتل کیا اس نے کہا ملنی رہی ہے تو ہمیں بہنوں کو ڈھونڈیں پولیس ہلپ کریں پولیس نے رسپونڈ کیا اور پھر سائی رات پولیس اس کالونی میں ان بچیوں کو تلاش کرتی رہی پولیس جب بھی جس گلی میں اس کا گھر تھا اس گلی میں جانے کی کوشش کر دی تو اس نے بارہا پولیس نے کہا یہ ہمارے اپنے گھر ہیں سارے اور یہ ہم سرچ کر چکے ہیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ باقی کے ایریاز میں ڈھونڈیں سو پولیس صبح تک سرچ کرتی رہی اور جب پولیس نے اپنی سرچ کو کال آف کیا تو اس کے گھنٹے ڈیٹ کے بعد انفارم کیا گیا ان کے گھر سے کہ بچیوں کی لاشیں مل گئی ہیں اب یہ جو بچیوں کی لاشیں جس کورٹر میں یہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک اور کورٹر ہے لیکن بیسیکلی وہ اس کو ہم ان در سٹرکٹ سنس ایک الیدہ گھر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے کورٹر اس کورٹر کے درمیان میں ایک دروازہ ہے اور آپ یہی سمجھ سکتی ہیں کہ وہ انہی کے گھر کا ایک اور کمرہ ہے لیکن ساتھ ہے چھوٹا سا ہے اس کو یہ یوز بھی کرتے ہیں ان کے استعمال میں ہے so یہ ایکچلی فر آل پریکٹیکل پرپوسیز یہ ایک ہی گھر ہے سو وہاں پہ تینوں بچیوں کی لاشیں جو تینوں پڑی تھی جب ہم کرائم سین پہ پہنچے تو ہمیں شروع میں ہی ہمیں تھوڑا سا یہ جو لڑکا ہے یہ ہمارے لئے سسپیکٹ بن گیا اس کی رزم یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کے اوپر بلڈ اور چوٹ کا نشان تھا جو کہ بڑی فریش چوٹ لگ رہی تھی ہم سو جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمیں تھوڑا سا سسپیشن ہوا کہ one or other he might be involved اس کے بعد اس کے جو پاؤں تھے تو اس کے پاؤں کے جو ناؤخن تھے they were filled with blood ان میں خون جم چکا تھا سو یہ ایک تھوڑی سی ایسی انیشنی ایسی clue تھا جس پہ ہم نے سوچا کہ ہمیں اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے اس کے بعد پھر بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہوا وہ سارا پروسیجر ہوتا رہا اس کے گھر میں ظاہر ہے کہ بڑا ایک قرآن تھا اس کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بچیوں کے پریشان تھے لیکن چونکہ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک گھر ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیاں اغواہ ہو گئیں باہر گئیں تھی وہاں سے اغواہ ہو گئیں تو ہمارے لئے ابھی اس چیز کی اس کی کوئی لوجک نہیں مر رہی تھی کہ اگر کوئی بچیوں کو اغواہ کر کے لے گیا اور اس نے ان کو وہاں جا کے قتل کر دیا تو وہ واپس ان لاشوں کو اٹھا کے انہی کے گھر کے اندر کیوں واپس لے گا اور پھر گھر کے بھی ایک اندرونی کمرے جا کے انکو رکھے گا اور دروازہ لاغ کر کے وہ چلا جائے گا کوئی باہ کر بندہ سو ایس میں مدائیت جو ہے وہ پولس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارا سسپیکت تھا کیونکہ ہم نے جو فار ریجسٹر کی تو جیسا میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ چونکہ آہ in the beginning we had the clear doubt کہ جو مرڈر ہے he is from the family ہم سو ہم نے اس فار کو پولیس کی مدائیت میں دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں جو کمپرومائز اور چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹے کو معاف نہ کر دیا جائے اور یہ بہت بڑا ہینیس ہم نے پولیس کی مدائیت میں فار کی ٹھیک بہت شکریہ آپ نے بہت ڈیٹیل ہمارے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی یقینا ملزم سب کچھ مانتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا کیا کسی نے اس کو بھڑکایا تھا بہنوں کے لئے یا اس کے دل میں کوئی اور بات بھی چل رہی تھی وہ اسی کی زبان سے آپ کو سنواتے ہیں اس لئے کیس پر بات کرنے کے لئے مائر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے ملک محمد شفیق الرحمان ملانا صاحب بہت شکریہ ملک صاحب ٹرپل مرڈر کا کیس ہے تین ماسوم بہنیں بے دردی سے قتل کر دیں صفاق درندے کے بارے میں کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ انتہائی صفاقیت ہے کہ اس نے جہداد کے لالت میں اس نے اپنی سگی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ انتہائی غلیظ آدمی ہے اور یہ خطرناک آدمی ملک صاحب یہ بتائے گا کہ اس ملزم کو میکسیمم کتنے سزا ہو سکتی ہے تاکہ مثال رکھنے کی جا سکتی ہے سزا موت ہے اور یہ سزا موت سے کم کسی سزا کا مستحق نہیں حق دار نہیں ہے اور اگر آپ کو پیٹی بھائی سے کل کو چھوڑوانے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس عظم کا عیادہ کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اس پر خموش نہیں رہیں گے تاہیہ کرتے ہیں کہ ہماری لیگل ایڈ فری لیگل ایڈ جہاں تک بھی ممکن ہو سکا تو ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور ڈسٹ اگبار مدفر کرتا کہ میں جنرل سیکٹری رہا ہوں اور میں پریزنٹ کا الیکشن لہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز اس صفاق قاتل کے لیے میری خدمات اور میری ٹیم کی میرے دوستوں کی خدمات ہمہ وقت موجود ہیں بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے ہم سے ڈیٹیلز شیئر کی مارے قانون نے بتایا کہ قانون کیا کہتا ہے اپنے ناظرین کو ابھی بہت کچھ دکھانا باقی ہے اور اس صفاق ملزم کے مو سے وہ تمام الفاظ سنوانے باقی ہیں کہ جب اس کی بہنیں کامتی تھی یا اس کی طرف حاصل بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی تو اسے ترس کیوں نہ آیا آپ کو دکھاتے ہیں تمام چیزیں یہاں سامنے آ چکی ہیں نہ تو تمہیں کوئی نفسیاتی دوریں پڑتے ہیں نہ تو تم کوئی مریض ہو نہ ہی تم کوئی نشا کرتے تھے کہ تمہیں نشا تھوڑا واقع ہو اس دن اور تمہیں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنے اب ساری کہانی خود سناو کہ کیوں کیا اور کیسے کیا ہی دن روز کریں گے کوئی بات ہوتی نہیں تھی تو وہ اس دن زین نہیں کام کرتا اس دن بھی لڑائی ہوئی تھی اس دن نہیں ہوئی تھی دو تین دن پہلے ہوئی تھی کس بات پہ ہوئی تھی نہیں یاد کیا ہوگا تم سے ہوئی تھی تمہاری ہوئی تھی پھر اس دن پتا نہیں کیا وہ زین بے آگے سب کو ختم کر دوں خود کو بھی بات سکون سے جائے گی سجان چھوڑ جائے گی بہنے ہوگی تو والدہ کے بے مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا اس دن بھائی تونوں باید چلے گئے ان کو ٹھوڑے بات پھیل گی تھی میں پھر چپ کر گیا سب کو کرنا تھا تو چھوٹی دو بہنوں کیا تو ان کی گمشدگی کی تلا پھیل گئی تینوں جب دونوں ہوئی تو باید چلے گئے دونوں ڈونے بہنوں کو ڈونے کے لئے اچھا تم نے پلان صبح سے کیا باتا اچانک بنانی پلان کتنے بجے کا وقت تھا ایک ڈیٹھ بجے دوپہر کے جس سے مارا ہے چھوٹی بہن آئی تو میں بس کھیلتے ہوئے سینٹر والی ہے درمیان والی کیا نام تھا اس کا زارہ زارہ نے تمہیں کیا کہا لڑ کیا تمہارے ساتھ وہ کمرے سے باہر کے لئے آئی اس میں زین نکامگر تھا اسے میں بانے سے لے گیا کیا کہے کے لے گئے میں نے کہا کچھ چیز دکھا تمہیں وہ ساتھ گئی تو پہلے اس کا مو دبایا پھر بہوش ہو گئی میں در کے پس ہی آگیا پہلے اس کا مو زور سے دبایا بہوش ہو گئی بہوش ہو گئی اس کا گلہ دبایا لے اس کو جسم کام نہیں کر رہا تھا لیکن وہ سانس اک تیز سا لے رہی تھی میں وہ ڈر گیا پھر دوسرے گھر میں آیا پھر چھوٹی لے کے گئے چھوٹی لے کے گئے پھر چھوٹی کام پھیری گردن پہ شارک پہ اس کے کامپی نہیں تڑپی نہیں وہ اس دوران اس کو جسم پہلے ہی کام نہیں کر رہا تھا پھر تمہارے جسم پہ خون کی چھینٹے نہیں لگے نہیں لگے ہاتھ پہ لگے ہاتھ پہ لگے اس کے بعد پھر گھر گیا دوسرے گھر میں کمیز اتار دی پنک کے نیچے پھر والا کو ایک بار دیکھا پھر باہرہ کے گھومترہ وہ سمجھ نہیں آئی تھی کیا کروں برشان پھر بدنصیب وہ چھوٹی باہرہ اسے بھانے سے لے گئی وہ تمہیں کیا کہتی تھی بھائی بھائی کہتی تھی پھر اسے بھانے سے وہ اس کے مموں پہ ہاتھ رکھا وہ زور میں تھی ماشاءاللہ تو تو اعواز نے کالی اس نے پھری میرے پاس تھی پہلے ہی تم نے کامہ ماری اس کو چھوٹی اسے بھی گردن پہ گردن پہ گردن پہ ہٹ کی زور سے خبود ہی جیسے کہتے ہیں چلائی پیچھے سے جیسے کہ کوئی جانور زبا کرتے ہیں تڑفی نہیں وہ تڑفی نہیں وہ تمہیں روئی نہیں وہ ایک بار گریہ میں چھوڑ دیا وہ پھر کھڑوں کے چل پڑی چھوڑ چل دیا میں نے سپکڑ کے بٹھا دیا پھر اسے مجھے اشارہ بھی کیا کیا اسے ہاتھ اس طرح کیا کہ ایک منٹ ہاں وہ بول نہیں سکتا رہی تھی اور تمہیں ترس نہیں آیا اس وقت ترس مجھے بھی تم پہ نہیں آرہا لیکن میں قانون کی ہاتھ ہوں مجبور ہوں پھر پھر گھر گیا والدہ نے جب کمرے میں بیٹھا تھا دوسرے کمرے میں آئی ہیں تو پریشان دیکھا ہے تو کہتی کہ کیا ہوا میں چپرا کہتی ہیں پیسو کا مسئلہ ہے میں پھر بھی چپرا جس سے میرا کام پراتا نہیں سمجھا رہی سی بڑے کمرے میں لے گئی بٹھائی ہے پھر کہتی ہیں پیسے لڑکا نہیں دے رہا ڈوب گئے کیا مسئلہ ہے میں کہتی ہیں پیسے کہتی ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں مجھ سے ماں تھی کہ پریشان نہ ہو میرا بیٹا اس کی دل کو کچھ نہ ہو جائے خیر ہے نہیں پیسے ہیں تو پریشان نہ ہو پر وہ سفاق درنداؤس ماں کی گود اجاڑ چکا تھا پھر کیا ہوا کہتی ہیں کہ پیسے کوئی بات نہیں تمہارے ہاتھ پہ خون نہیں دیکھا ماں نے دھو دیا تھا پھر کہتی ہیں پیسے مجھے اور لے لینا کوئی بات نہیں ہرام سے بیٹھ جاؤں ماں نے کہا اور اسی ماں کو تم قتل کرنا چاہ رہے تھے پھر کیا ہوا تیسری کیسے سامنے آئی تھی اس سام پھر سو گئے سارے شام کا ٹیم تھا تین ساڑ تین بجے کیا سو گئے کمرے میں سارے والدہ بھی بھائی چھوٹا بھی دوسرا میرے کمرے چھوٹا ہے وہ چھوٹے کمرے میں بیچ لہ رہا تھا میں بھی وہیں گھومتا رہا ہوں اس طرح باس ادھر ادھر کوئی نہیں کبھی اس کمرے کوئی اس کمرے میں مغرب ٹیم والدہ اٹھے تھا اس میں پوچھا چھوٹیوں کا تو بڑی سسٹر کہتی ہے کہ وہ نہیں دیکھی مجھے باہر کہیں نہیں تھی وہ پریشان ہے کہ کہتی ہے کہ ان کو ڈھون کے لئے وہ نانا تھا مجھ سے جانا ہے پھر میں وہ ڈھر گیا میں اب کیا کروں کیا ہوگا ہم فائٹ ڈھونے باہر گئے ہیں والا کمنے میں تھی ہم پھر میں ذہن میں ابھی اب وہ حال نہیں ہے سب کو ختم کر دوں کیا کرتا ہم پھر تیسری بہن کو کیا کہہ کے وہ غلا کے دیکھے گئے اس سے بھی یہ بولا ہے بہن سے چل بڑی بیچاری ساتھ کیا کہا تم نے میں نے آپ کو چیز دکھا تھا پھر وہ وہاں گئی اس نے وہاں خون نہیں دیکھا دیڈ بارڈیز نہیں دیکھی وہ کمروں میں تھی الگ الگ تو اس سے میں برامدے میں جاتے ہی پہلے گردم پہل کا بار کیا ہے ہاں ان کی چیخ نہیں پڑی ہے ہموں پہنے ہاتھ رکھا ہے اس نے جب چل بڑی ہے تو درکی سے دو اس کی بیٹھ بڑی کیا پتہ نہیں کیا نہیں اس نے ہاتھ نہیں چکی پھر میں نے گردم بڑی کیا پھر وہ گر پڑی میں نے چھوڑ دیا پھر تم آگئے پھر تم آگئے پھر باپس آگئے پھر باپس آگئے پھر آپ کیا کیا ہاتھ دو چھوڑی دو کے کٹن میں پھر 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 لیکن جب سوچے سے سب کو ختم کروں گا لیکن والدہ کو دیکھ کے ہمتین یو ایمان سے چھوڑ کر کے میں نے اس گھر کو تارگا دیا خود بھی بانے سے ٹھوڑنے لگ پڑا پولیس کو کال کس نے کی میں نے کی تھی کیا کہا پولیس کو فون کر کے یہ میری بہنے لاپتہ ہیں تب تک تم تینوں کو قتل کر چکے پھر پولیس آئی پھر پولیس آئی میں کو ڈھنڈوایا ساتھ موقع پر نہیں جانے دیا تم نے کیا کیا کے روکے رکھا میں نے بتایا نہیں ہمارا گھر ہے یہ بھی اس میں نہیں ہے میں ڈھنڈ چکا ہوں پھر کتے دیر ڈھنڈتے رہے تین سڑھ تین بجے تک یہ ساتھ رہے رات کو رات یعنی صبح فجر تک تم ڈھنڈتے رہے پھر پتہ کیسے چلا سبب آلے صاحب پہنچے ہیں فیصلباد سے تو میں مہمان آتے رہے ہیں سارے میلے جلے ساتھ بجے کی بات گرمی ہو گئی تو میں نے چھوٹے کے بولا کہ گھر سے پنکھا نکھا لاؤ خالی گھر سے سبان پڑا بہتھوڑا بہتھوڑا سارے رات بہنیں نہیں ملیں تو کوہرام نہیں مچا گھر میں مچا رہا سارے باپ نے نہیں پوچھا میری بیٹیاں کا آئیں آئے ہیں پوچھتے رہے ہیں فون پہ بھی پوچھتے رہے ہیں لوگ بھی پوچھنے کے لیے آتے رہے ہیں بہنوں کا ہی سارے ڈھونٹے رہے ہیں پھر پنکھا نکالنے کے لیے اُدھر گئے چھوٹا گیا تلوہ گھر تھا تو چھوٹے پوچھی میں نے کہا میں نے تلوہ نہیں لگایا والدہ نے کہا میں نے تلوہ نہیں لگایا اب وہ خوشی میں سے بولا تلوہ توڑ دو چھوٹے تلوہ توڑا تو آگے پڑی تھی جب سب ڈھونڈ رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے میں بھی سا ڈھونڈ بہا رہا تھا مطمئن ہو کے اندر سے مطمئن نہیں تھا اوپر سے تمہارا دھیان اس گھر کی طرف نہیں جاتا تھا جاتا تھا تم اتنے شاکر تھے کہ تم نے پولیس والوں کو بھی گھوانا کے رکھا ہے میں نے بولا ہے یہ بھی بہت کر رہا ہے میں بہت کر رہا ہے وہ خالی کورٹر سا رہا ہے ساری کہانی تمہاری میں نے سن لیا ہے اب یہ بھی سچ بتا دو کہ تکلیف کیا تھی تکلیف یہ تھی کہ سکون سے میں ہی رہوں گا بچھا اور کوئی ہوگا نہیں کا تکلیف ہے سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالنا چاہتے تھے سب کو اب پکڑے گئے تو اس لئے دکھ ہو رہا ہے آنکھوں سے ٹسوے بہہ رہے ہیں بھانے نہیں بنا رہے اور تم تو اتنے شاکر تھے کہ تم پولیس کل جاتے رہے ہو شرمندگی ہے آپ نے کیے پہ نہ تمہیں اللہ کی ذات نے معاف کرنا ہے نہ تمہیں دنیا داری میں کسی نے معاف کرنا ہے ناظرین یہ وہ صفاق ملزم ہے میرے ساتھ جس نے محض چند سکوں کے لالچ میں پیسوں کے لالچ میں اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا وہ ابزائر ہے ان چیزیں آگے انٹالوگیشن میں سامنے آئیں گی کھلیں گی تو وہ اور چیزیں ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی اس نے اپنی بہنوں کو قتل کر دیا پھر اس نے والدہ کو قتل کرنا تھا پھر اکے کر کے بھائیوں کو قتل کرنا تھا یہ صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ اکیلا رہ جائے گھر پر اس کا قبضہ ہو جائے جو کوئی جائداد ہے اس کا قبضہ ہو جائے جو کوئی بینک بیلنس ہے اس کا قبضہ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے دادرسی بھی اسی کو ملتی رہے کہ یہ مظلوم ہے اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ بچ گیا ہے پر یہ نہیں جانتا کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے اور جن معصوم بہنوں کو اس نے قتل کیا وہ اس کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھیے ہوگی ان کو بڑا مان ہوگا کہ ہمارے بھائی کے رہتے ہمیشہ دھوپ بھی نہیں لگ سکتے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی ان کی سانسیں چھین لے گا اور اتنی بدردی سے شاید جانور کو بھی زبا نہیں کیا جاتا اس کیلئے بھی تیز دھار جب زبا کرنا ہوتا ہے کسی حلال جانور کو تو تیز دھار آلے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے درد نہ ہو اس نے تو تڑپا تڑپا کی اپنی ہی بہنوں کو مار ڈالا ماں کو بھی مار ڈالنا چاہتا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے میں عدالت عالیہ سے اپیل کروں گی کہ ایسے صفاق درندے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور مسال رقم کی جائے تاکہ کوئی دوبارہ اپنے کسی رشتے کا بے دردی سے قتل نہ کرے اس کے ساتھ ہی مجھے نیلا زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا